آدھنی دہرام پال جی نے جو بات کہی کہ سماج میں جس کو آگے بڑھنا ہے نہ جانے کتنی کٹھنائیاں و مسیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دنیا کے ان چیزوں کے بارے میں بھی بتایا کہ کس طریقے سے دنیا میں کہاں کہاں چیزیں کیسی ہیں اور مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک پروفیسر کا میں بھاشر سن رہا تھا اور انہوں نے کہاں کہ میں کسی بھی جاستے رہوں یا کسی بھی جاستے میں جڑا ہوں لیکن آج کے بعد یا وہ اپنے نام کے پیچھے انہوں نے شیفر جوڑ دیا ہو سکتا ہے انگریزی جڑنے سے کچھ سممان بڑھ جاتا ہو لیکن حالی میں میں ایک میچ دیکھ رہا تھا اور جب وہ کھلاری میں جیتا ہے تو جو انانسمنٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے جو انانسمنٹ ہوا اس میں کہا گیا کہ یہ جو کھلاری جیتا ہے یہ شیفرڈ کمیونٹی کا ہے یہ پہلی باز ایسا کھل جیتا ہے تو اگر ہم آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں حالانکہ وہ دوسرے لوگ دوسرے طریقے سے کہہ سکتے ہیں لیکن میں آردن یہ دیارام پال جی ہے ان کے سہیوگی ساتھی اور دونوں بیٹھے جو ایڈوکیٹ ہیں بیریند بہدرپال اور بیجے تینوں تیسرے کہاں ہیں آپ بھی سامل ہو رہے ہیں نہیں تیسرے بیٹھے جو کنیہ کشن کنیہ پال ان کا بھی میں سواغت کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ اپنی کمیونٹی کے بارے میں بتا رہے ہیں تو ان سے ہی ملتی جلتی ہماری کمیونٹی ہے اگر ہم انگریزی میں کہیں شیفرڈ کمیونٹی سے ہم دونوں ہیں تو شاید کہیں گلت نہیں ہے آج جب ہم آپ لوگ بیٹھے ہیں اتر پردیس سرکار کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے اب ہر دن ان کا کم ہوگا اور ہماری سبھی کی کوشش ہوگی کہ جو سپنا دیکھا تھا ڈاکٹر بھیم راو میٹکر جی نے جو سپنا دیکھا ڈاکٹر رامنالویا جی نے اور جس انگریز کے لیے مانیور کاشی رام جی نے آپ کو آگے بڑھایا اور تمام لوگوں کو جھوڑا ان سب کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے یہ سماج وادی پارٹی اسی راستے پہ چل کر کے آنے والے سمیں میں پردیس اور دیش میں ایک پریورتن کرنے کا کام کری گی آج مہت ساری چیزیں ہیں جن پہ بحث ہو سکتی ہے لیکن سرکار کی جو دشائے وہ ٹھیک نہیں ہیں آج سب سے زیادہ لوگ جو گریب ہیں جو گاؤں میں رہ رہے ہیں وہ اپوانت ہو رہے ہیں کوئی کہیں بھی ہے آپ نے تو اپنا پیس سال تیس سال چالیس سال پرانا انمہب بتایا جو لوگ آج بھی سماج میں ہیں وہ آج بھی کچھ لوگ اپوانت ہو رہے ہیں جب علاج اس بات کے لے کر کے ہو کہ آپ کس جاتی کے ہیں تھانے میں احفائیز تب درج ہو کہ آپ کس جاتی کے ہیں تو ابھی بہت لڑائی لمبی ہے ہمیں امید ہے کہ جب ایسے ساتھی آئے ہیں جو سنگھر سیل ہیں جو بات کو سمجھتے ہیں جنہوں نے سماج کا اور راجمیت کا اتاہ چڑھاو دیکھا ہے آج جب ساتھ چلنے آئے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ سنگھر ہمارا جب ہوگا تو ان کی سہیوک سے ان کی مدد سے ہم دو ہزار بائیس میں آنے والے سمیہ میں ایک اچھی سرکار دینے کا کام اتفادیس میں کریں گے میں ایک بار پھر سبھی لوگوں کا سواغت کرتا ہوں بدھائی دیتا ہوں اور ان کے ساتھ جسنے بھی ساتھی آئے ہیں ان کا بھی میں سواغت کرتا ہوں کیونکہ آنے والے سمیہ میں ایک اچھی سرکار بنے ہر ور کے لوگوں کو سممان ملے جو ترقی اور خوشالی کا راستہ اپنایا گیا تھا اور بنایا گیا تھا اسی راستے پہ ہم سب مل کر کے چلیں ہمارے سماج کی اور دیش کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہم انیک جاتی کے انیک دھرم کے لوگ مل کر کے رہتے ہیں یہ ہمارے دیش کی اچھائی ہے ہمارے سماج کی خوبصورتی ہے کہ ہم الگ لگ جاتی ہیں الگ لگ دھرم کے لوگ مل کر کے ساتھ رہتے ہیں اسی سنسکتی کو ہمیں آگے بڑھانا ہے اور جو رادنیتک سنگرس ہے اس کو بڑھائے رہنا ہے میں ہمارے ایک پھر ساتھی نے جو کہا ہے میں نے کل کیول اتنا ہی کہا کہ جب میں دورے پہ گیا تھا بریلی اور پیلی بھید کے پتکاس ساتھیوں سے ملنے کا موقع ملا تھا اسی طرح کے سوال مجھ سے پوچھتے تھے تو میں انہیں زمان میں یہی کہتا تھا کہ آپ بیچ میں رہ رہے ہیں اور آپ جاگرک لوگ ہیں سمجھدہ لوگ ہیں آپ جانتے ہوں گے ایک طرف پرساسن کیا کر رہا ہے ایک طرف پرساسن کیا کر رہا ہے پرساسن نے کاروائی ایک طرف تو کی ہے لیکن دوسری طرف جس طریقے سے پرساسن نے انیائے کیا ہے کیونکہ سرکار کی چھبیں پرساسن بناتا ہے پرساسن اگر نیائے دے پرساسن اگر لوگوں کی سنے اور جتنی اچھی سنوائی ہوگی جتنا اچھا نیائے ملے گا اتنی سرکار کے پرت بھروسہ لوگوں کو بڑھے گا ہم تو نیائے مانگ رہے ہیں کہ کسی کو جھونٹا نہ فسائے جائے جھونٹے مقدمے نہ لگائے جائے اور دیکھئے پتھکار ساتھی ہو آپ ہی ہیں ہی ہو آپ نے سرکاریں بدلتی دیکھی ہیں جب ہم سرکار میں تھے تو ہم بھی آپ سے سرکار کی طرح ملتے تھے آج بپخش کی طرح ملنے ہیں لیکن کمال کی سرکار ہے ہمیں سکھا رہے ہیں کہ سرکار کیسے چلانی چاہیے اگر یہ طریقہ ہوگا تو بتاؤ اکانومی کیسے پہنچے گی آپ کیوں انیائے کر رہے ہیں ان کے خلاف کیونکہ انہوں نے انیورسٹی بنا دی جو شکایت کرتا ہے دس سال چپ رہے بارہ سال چپ رہے نو سال چپ رہے لیکن اچانک جیسی لوگ سبا کا چناہ ختم ہوا پتہ نہیں کہاں کا پریشہ تھا کہ وہ باہر نکل کر کے آ گئے سرکار کو تو دھائی سال کل ہوئے ہیں پورے دھائی سال میں دو سال میں مقدمے کیوں درج نہیں ہوئے ہمارا سوال یہ ہے اور آخر کار ان کو کون بلا کر کے اپنے کارلے میں سمجھاتا ہے کہ اس طرح کی درخواست لکھو ایسے فضاؤ اگر یہ ہوگا لوگ تنتر میں تو سوچئے کیا کس طرف لوگ تنتر کو ہم لے کے جا رہے ہیں کیونہ انہوں نے ایک انیورسٹی بنا دی اس لیے ان کے خلاف یہ کارلوائی ہو رہی ہے ارت ویوستہ کو تیج کرنے کے لیے جو ہم نے فارمولا کئی بار کا پھر بتاتا ہوں آپ کو ڈبل دے سپیڈ ٹربل دے کونومی اور ایک ایک کام میں میں بتا سکتا ہوں کہ جیسے ریور فرنٹ بن رہا تھا پورے دیش میں اتنا فاسٹ ڈیفرم کبھی نہیں بنا جو چینلائزیشن ہوا ہے اتنی ہی رفتار سے کہیں نہیں ہوا جو ارتفردیس میں آپ کی گھومتی ندی کے ہوا ہے اور میں آج کہتا ہوں آپ تب بودھی جی بھی پتکار ساتھیوں کے سامنے کہ ندیوں کو صاف کرنے کا یہی طریقہ ہے گنگا ایکشن ون جو تھا پلان جو بنا تھا اس میں بھی یہی تھا کہ کوئی بھی گندہ پانی ندیوں میں نہ جائے یہ ایگزیمپلری کام کیا ہے کہ جہاں پر ایک بھی نالے کا گندہ پانی نہیں جائے گا ندی میں اور پوری کی پوری ندی صاف بہے گی اگر یہ سرکار نو سو میٹر کر دیتی کیول ٹھیک کیول نو سو میٹر تو یہ پہلا ادھارن ہوتا دیش میں جہاں پر شہر کے اندر ندی صاحب بہری ہوتی لیکن انہیں کیا لینہ دینا ندی صاحب بہے نہ بہے انہوں تو بس ندی کے نام پر گنگا ماں کہہ دیا بوٹ مل گیا بس اتنا چاہیے ان کو جیسی چناوائے گا گنگا ماں ہو جائیں گی جیسی چناوائے گا تو گیا ماں ہو جائیں گی ارے اس سے نہیں پتا کچھ بھی چلی سکتا کیا نام بیٹا تمہارا نام کیا ہے بھی رہے ہیں بھی رہے ہیں تو تمہارا سیبا سیبا ٹھیک ہے بیٹھو ہے بیٹھو بیٹھو اب سوچیے نوڈ بندی کے زمانے میں جو پیدا ہوا ہو اور بینک میں پیدا ہوا اس کا کیا جیون بدلہ بتاؤ ارے تمہیں موٹے کی پڑی ہے اس پر کچھ نہیں ہے کھانے کو بچارے پر اگر آپ اس کا گھر دیکھ لو آپ خود سوچو گے کہ ایسے کتنے قریب روز جس سماج کا یہ ہے اور سپیرے سماج کے بارے میں بہتا دوں آپ کو ہم سے تو کئی بار ٹکرائے ہیں اور ہم سے ملے بھی ہیں وہ آج بھی بھیک مانگ کے کھانا کھا رہے ہیں سپیرے سماج کے لوگ آج بھی بھیک مانگ کے کھانا کھاتے ہیں ان کا اپنا کچھ نہیں ہے تھوڑی وقت مزدوری مل گئی تو ٹھیک ہے اور کیونکہ ان کا سبریم کور نے وہ چھین لیا ان کے ساپ ساپ ان کا چھن گیا بچا بین بین بجا رہے ہیں کھانچی تو کچھ جانتا ہی نہیں کہ کس چینل پر اس کی فوٹو جا رہی ہے اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ ریزر بینک کے بہت پیسہ رشیہ کو دے دیا ہے بہت سی بینکیں مرج ہو گئی ہیں یہ شاید پنجاب نیشنل بینک میں پیدا ہوا تھا عدکاریوں سے میں کہوں گا سی ایس آر کے پیسے سے اس کا گھر بنائیں اور مہینے کے دس جار روپے بھیجوائیں اور نہیں بھیجواؤ گے تو اگلی بات سماجواری سرکار بنے گی سب ایکاؤنٹ میں پیسہ باپس سماجواری سرکار لے لے گی یہ دھمکی مانو چھین جو مانو ارے ہم تو ہمیشہ دیں گے وہ گھر میں بیواد ہو گیا تھا ایک بابو صاحب تھے ایک یادب جی تھے تو بابو صاحب وہ یادب جی میں جھگڑا ہو گیا بابو صاحب نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں پہلے آؤ ہم نے کہا ہم یادب جی کے گاؤں پہلے جائیں گے ارے سرکار کہاں ہیں سرکار تو دوسروں کی ہے تم بنواؤ سرکار تمہیں بھی کچھ دیں گے تم اس کی چنتہ چھوڑو تمہیں بھی کچھ ملے گا سوری اے سوال اس کو آ رہے ہیں سوال آ جانے تو پورا ایمیران کا سوال ہے نہیں بنجاب نیشنل بینک یا آر بی آئی سے ہم ہمیشہ مدد کریں گے جب تک ہجانچی سمجھدار نہیں ہوگا نوکری روزگار تک نہیں پہنچ جائے گا تب تک ہم اس کی مدد کرتے رہیں گے اور اس بات حالانکہ سماجک اب وہ دادی اور نانی میں جھگڑا ہے ایک جگہ پردہان یادب جی ہیں ایک جگہ بابو صاحب ہیں ادھر ڈمپل ہار گئی چناو ادھر بی جے پی جیت گئی دونوں جیت گئے بی جے پی آس پا بھئی بی جے پی کی بڑی ساجشتی ہوں وہاں پر کہ ہم گاؤں میں نہ جا پائیں خجانچی ہمارے منچ میں نہ آ پائے بھر اتنی سی رادمی تھی ہمارے لوگ بھی چکل میں فز گئے اور مجھے میں آپ سے بول رہا ہوں اتنے لوگوں سے میں جانتا تھا خجانچی آئے گا ہمارے پارٹی اس لیے کیونکہ سماجبادی پارٹی جس سے رشتہ بناتی ہے اس سے پکا رشتہ بناتی ہے اور بی جے پی کے لوگ دھوکھا دینے کا کام کرتے ہیں کیول سماجبادی لوگ افمانت ہو جائیں اس لیے انہوں نے اس دن ناٹک لڑا چاہتا تو ہم اس دن افمانت ہو گئے مان لو ہمارے منچ میں نہیں آیا لیکن آج خجانچی ہمارے پاس آ گیا آج کون افمانت ہو گیا ہے آج ہمیں ریزر بینک کو بھی کہنا پڑ رہا ہے جنہوں نے پیسہ بانٹنے کا کام کیا ہے بینکیں مرش کر دی ہیں آپ نے تو کیا گھاٹا بھی مرش ہو گیا گھاٹا ختم ہو گیا کیا NPA واپس آ گیا کیا یہ بڑے سوال ہے کیا بینک مرش ہو جانے سے گھاٹا کا ختم ہو گیا منافع ہو گیا کیا بینکوں کو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ریزر بینک کے بڑے ادھکاری اور پنجاب نیشنل بینک کے ادھکاری کم سے کم اس کے بھویس کی چنتہ کریں اس کی مدد کریں بہت پیسہ ہے آپ کے پاس کہ اگر ہم ای بی ایم پہ ابھی بولیں گے نہیں پوری تیاری کے ساتھ بولیں گے مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ مہاراستی بھی یہ آواز آ رہی ہے کہ بیلٹ سے چنا ہو کئی راجنیتک دل اس بات کو اٹھا رہے ہیں اور ہم تو یہ سویکار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ہار گئے ایک ایون پرسنٹ آپ کے پاس بوٹ ہے آپ ہمیشہ جیتیں گے آپ بیلٹ سے بوٹ پڑھوالی جیے جو اور پارٹیاں کہہ رہی ہیں اس پہ وستار سے بات کریں گے کبھی اور اور لوگ بھی کئی سنگٹن کام کر رہے ہیں کئی جورنلس لوگ کام کر رہے ہیں یہ سمیں ابھی نہیں ہے جو ای بی ایم پر بات کریں لیکن سمیں آنے پر بات ہونی چاہیے لیکن اسرائیل جیسے دیش وہاں بھی بیلٹ سے بوٹ پڑھا ہے امریکہ میں بھی بیلٹ سے بوٹ پڑھے گا بریکسٹ لے کر کچھ چل لائے وہاں بھی پولیٹیکل انسیڈیٹی ہے آنے والے سمیں میں الیکشن ہوگا وہاں بھی بیلٹ سے پڑھے گا تو جب یہ ملک بیلٹ سے بوٹ پڑھ رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو مل کر کے سوچنا چاہیے نہیں تو پھر ون ٹریلین اکانومی کی بات کریے فائیو ٹریلین ڈالور کی اکانومی کی بات کریے اور بچوں کو وہ اندامہ روٹی کھلا دیجئے بات پڑھ کی جو بینے گھڑیا سر سر جیسے میں بتاؤں آپ کو کننوج کے ایس پی کو بھروسہ یہ دلائے گیا تھا کہ آپ کو نویڈا بھیج دیں گے ابھی تک نویڈا کھالی نہیں ہویا تو نویڈا نہیں جا پائے کوئی نویڈا سے کھالی ہوا تھا کیا کرن تھا یہ بتا دو ہمیں آپ انہی لوگوں کہا ہے کہ اکچناو جتا کر کے لاؤ وہی نام سرکار کو دے دو لیکن ہمیں امید ہے سرکار کو آج دیا ہے جانکاری دیئے ہو سکتا ہے سرکار کو یہ جانکاری نہ ہو کی پرساسن کیا کر رہا ہے وہاں پر اس لئے ایک بات جانکاری میں لانا سرکار کو ضروری رہتا ہے کس بارے پر صافت ہو رہے ہیں اب دیکھیں میں ہی گلتی مانتا ہوں کہ ڈی ایم کو ہم سکیم سے یہاں لے آئے کیونکہ 371 دہارہ ہواں لگی وہاں زمین نہیں لے سکتے ہیں 370 جہاں ہٹا ہوا وہاں زمین لے سکتے ہیں یو بی میں تو ہے نہیں ایسا کچھ یہ تو گلتی ہم اپنی مان رہے ہیں اپنی سرکار کی مان رہے گلتی ہم تو یہ بھی بھول گئے کس نے سفارت کی تھی تو ہی تو سفارت کیا ہوگا نہیں اب یاد نہیں یقین مانو یاد نہیں اب عمر یاد ہے بڑھتی جا رہی ہے ویسے یاد آس کمجور ہوتی جا رہی ہے عمر کے حساس سے یاد آس کرشتہ ہے نہیں سرکار آئے گی تو سب یاد آ جائے گا پرانی باتیں یاد رہیں گی وہ بیماری ویسی والی نہیں ہے چلی بہت دنیواتی موسیقی 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 موسیقی